بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ نے فیصلہ کیا عدالت جانے کا حکومت کے فیصلے کے خلاف چونکہ حکومت نے ان سے شورٹی بانڈی مانڈ کیا تھا خسات عرب کا اب نون لیگ جا رہی ہے عدالت اس فیصلے خلاف یعنی اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے انہوں نے رجوع کی کرنے کا فیصلہ کیا عدالت کی طرف اچھا اب آئی تنک میری اپنی اسیسمنٹ ہے ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا لاہور آئی کورٹ جائیں گے اب اگر پہلی بات یہ ہے کہ کیا انہیں عدالت ریلیف دے گی کیونکہ مشارف صاحب کے وقت بھی یہی ہوا تھا کہ عدالت نے اس طرح کے ریمارکس تھے عدالت کے کہ آپ ہمارے کندے پہ یہ رکھ کے نہ چلائیں بلکہ خود حکومت کے پاس ہے اختیار کہ وہ دے دیں اچھا اگر وہ ریلیف پروائیڈ کرتی ہے عدالت ان کو تو کیا وہ فوری طور پر ریلیف دے گی اگر ان کو لاہور آئی کورٹ یا کوئی آئی کورٹ ان کو ریلیف دے گی نون لیگ کو اور ان کا حکم دیتی ہے کہ ای سی ال سے نام نکالا جائے اور ویڈاوٹ شوری ڈیمانڈ نکالا جائے کسی قسم کو کوئی شوری ڈیمانڈ نہ لیا جائے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت چھپ کر جائے گی لاہور آئی کورٹ کی اس فیصلے کو من و انتسلیم کر لے گی یا لاہور آئی کورٹ کی اس فیصلے کو چیلنج کرے گی آگے سپریم کورٹ میں کیونکہ ایک مخصوص ہوتا ہے نا ٹائم اچھا اگر حکومت صرف اور صرف اپنی سیاسی انا کی تسکین چاہتی تھی جیسے کہ کہا جا رہا تھا تو پھر تو آئی تینگ کہ وہ آگے پنگا نہیں لے گی اور لاہور آئی کورٹ کی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرے گی لیکن اگر حکومت زد پہ اڑی ہے اور حکومت ایک طرح سے مخالفت کر رہی ہے اور انہیں کہا ہے کہ نہیں ہم نے ہر صورت میں مخالفت ہی کرنی ہے اگر انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کی ہے تو پھر آئی تینگ کہ وہ فوری طور پہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے گی ان کی جانے سے بھی پہلے ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیکن اب اس میں آئی تینگ کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا آئی تینگ کہ وہ ای سی ایل پہ پھر معاملہ لٹک جائے گا لیکن اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید حکومت بھی کوئی فیس سیونگ چاہتی ہے اگر حکومت اس طرح سے چاہ رہی ہے کہ جی ان کو اپنے سپورٹرز یا ووٹرز کی طرف سے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے انہوں نے اس وجہ سے کوئی شورٹی بانڈ کر رکھا اب عدالت اگر وہ شورٹی بانڈ والی شرط بھی ختم کر دیتی ہے اور حکومت اس چیز کو بہانہ بنا کے اپنی سیفٹی کے لیے اپنے سپورٹرز کو ووٹرز کو عمام کو یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں وہ تو عدالت نے اجازت دے دی ہمارا تو اس میں بس نہیں چلتا جہاں تک ہمارا بس تھا تو ہم نے تو شورٹی سکورٹی ان سے لینے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیئے وہ کوٹ چلے گئے تو اب یہ بس تھوڑی دیرے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے لگا ہے